اسلام علیکم ایسی چیزیں جو ہمیں ایڈیشنلی سال کے آخر میں پتہ لگیں اور اس کو اکاؤنٹنگ میں بکس اپ اکاؤنٹس میں جب ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کی جب انٹریز پاس کرتے ہیں تو ان اضافی انفرمیشن کی انٹریز پاس کرنے کو ایڈجسنگ انٹریز کہتے ہیں اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ایڈجسنگ انٹریز ٹوٹل کتنی ہوتی ہیں تو ٹوٹل جو ایڈجسنگ انٹریز ہوتی ہیں وہ ساتھ ایڈجسنگ انٹریز ہوتی ہیں اس میں جو سب سے پہلی ایڈجسنگ انٹریز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے آپ کے پاس ایڈجسنگ انٹری نمبر ون ایکروڈ ایکسپنس اب یہ ایکروڈ ایکسپنس کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خرچہ کر چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی ہوتی تو ایسے تمام خرچے جو ہو چکے ہیں لیکن ان کی پیمنٹ ابھی تک ہم نے نہیں کری تو ایسے تمام ایکسپنس اس کو ایک روڈ ایکسپنس کہتے ہیں ایک جامپل کی طور پر سمجھ لیں کہ آپ ورکرز کو سیلری پی کر دے ہیں ایک مہینہ گزر چکا آپ سیلری دینے کا وقت آ چکا سیلری دینی ہے لیکن ابھی تک آپ نے دی نہیں تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایک روڈ ایکسپنس ہے کیونکہ خرچہ ہو چکا لیکن ادا نہیں کیا اسی طرح اگر آپ لینلورڈ کو رینٹ پی کر دے ہیں اور ہر مہینی کی دستاریخ کا رینٹ پی کر دے ہیں لیکن ادا نہیں کیا تو اس کو بھی ایک روڈ ایکسپنس ہی کہیں گے کسی طرح آپ نے کوئی ایڈویڈیزمنٹ کر لی کوئی پبلیسٹی کروائی ہے اب اس کے پیسے دینے لیکن ابھی تک دیئے نہیں ہیں تو اس کو بھی ہم کہیں گے ایک روڈ ایکسپنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا سمپلی ایک روڈ ایکسپنس صورات خرچہ ہو گیا لیکن ادا نہیں کیا تو ایسے تمام خرچے جو ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کی پیمنٹ نہیں کری ان تمام ایکسپنسز کو ہم کہتے ہیں کہ ایک روڈ ایکسپنس ہے تو پہلی ایڈجسٹنگ انٹری ہمارے پاس ایک روڈ ایکسپنس کی ہوگی دوسری ایڈجسٹنگ انٹری جو ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے ایک روڈ انکم کی تو یہ آجے گی دوسری ایڈجسٹنگ انٹری ہمارے پاس ایک روڈ انکم اب یہ ایک روڈ انکم کیا ہوتی ہے انکم سے براد ہوتی ہیں ہماری آمنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کام کر دیا ہوتا ہے وصول نہیں کیا ہوتا تو ایسی تمام حامدنی ایسی تمام انکم جو ہم نے کما لیا لیکن وصول نہیں کریے ایسی تمام انکم کو ہم کہتے ہیں ہماری ایک تو رود انکم مال لی جائے آپ کوئی کامیشن پر کام کرتے ہیں آپ اپنی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں ہم مال بیچتے ہیں آپ نے مال بکوا دیا ہے آپ کو کمیشن لینا لیکن ابھی تک آپ نے لیا نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کہیں گے آپ کی ایک تو Claire یہ ایڈجسنگ انٹری ایک روڈ ایکسپنس کی ہے اس کا مطلب خرچہ ہو گیا لیکن ادا نہیں کیا اور دوسری ایڈجسنگ انٹری ایک روڈ انکم کی ہے اور ایک روڈ انکم سے مرادیہ ہوتی ہے کہ آمدہ نہیں ہو چکی لیکن وصول نہیں کری تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک روڈ انکم ہے دوستو تیسری جو ایڈجسنگ انٹری ہمارے پاس آتی ہے وہ آتی ہے ڈیپریزیشن ایکسپنس کی اب یہ Depresition Expense کیا ہوتا ہے دیکھیں Acids جو ہوتے ہیں وہ دو طرح یہ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں Current Acids اور ایک ہوتے ہیں Fix Acids Depresition کے جو تعلق ہے وہ ہمیشہ Fix Acids ہوتا ہے اب Fix Acids کے اندر کیا کیا جاتے ہیں فرنیچر ہے, Equipment ہے, Building ہے گاڑیاں ہیں, Machine ہیں یہ جتنے بھی Fix Acids ہوتے ہیں جس میں گاڑیاں, Machineیں, Equipment Building جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ اس کی Value کم ہوتی ہے تو ایک ساتھ میں کتنی Value کم ہوتی ہے جتنی بھی Value کم ہوتی ہے اس کو Depresition Expense کہتے ہیں تو لہذا Depresition Expense کی بھی ہم انٹری سیکھیں گے Depresition Expense کی انٹری کس طرح بنے گی اس کے علاوہ چوتھی جو Adjusting Inٹری ہمیں سیکھنے ہیں وہ ہمارے پاس Bad Deads Expense کی انٹری ہے اب یہ Bad Deads Expense کیا ہوتا ہے دیکھیں جی ہم جو Business میں deal کرتے ہیں وہ دو طرح سے deal کرتے ہیں Cash میں بھی deal کرتے ہیں تو credit میں جب ہم deal کرتے ہیں تو وہ اپنے customer سے پیسہ لینا ہوتا ہے اب ہم مال اوزار بیچتے ہیں ہمیں customer سے پیسہ لینا ہوتا ہے اب customer سے پیسہ لینا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ تمام customer آپ کو ابھی پیسہ نہیں دیتے بلکہ ان میں سے کچھ customer یا کچھ amount آپ کو نہیں ملتا وہ رقم جو دوب جائے یعنی وہ رقم جو آپ کو نہ ملے یعنی کسی customer کی death ہو جائے کوئی ملک چھوڑ کر شہر چھوڑ کر چلے جائے بھاگ جائے کسی کا کاروں پر ختم ہو جائے کوئی پاگل ہو جائے کسی کا دیوالیا ہو جائے تو ایسی تمام صورت کے اندر وہ رقم جو آپ کو نہیں ملے گی اس کا bedded excellence کہتے ہیں تو چوتھی adjusting entry ہمارے پر bedded excellence کی ہوگی پانچنی adjusting entry ہمارے پاس ہوگی merchandise اور یہ merchandise inventory ہوگی اور merchandise inventory بھی کونسی ہوگی ending ہوگی اب یہ merchandise inventory ending کیا ہے پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں merchandise ہم کس کو کہتے ہیں وہ سامان جو ہم خریدتے ہیں اور ہماری intention یہ ہوتی ہم اس کو بیچیں گے یعنی everything which is purchased for resell یعنی ہر وہ چیز جو ہم خریدیں بیچنے کے لئے اس کو merchandise کہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ سال کے آخر میں کچھ مال ایسا ہوتا جو remain unsold یعنی بکتا نہیں ہے بچ جاتا ہے تو ایسا تمام مال جو سال کے آخر میں بکنے سے بچ گیا یعنی نہیں بکا اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پر merchandise inventory ending ہے یعنی یہ وہ سامانے تیجارتیں جو سال کے آخر میں بچ گیا تو اس کے entry ہم منائیں گے یہ پانچویں entry ہوگی ہے ہمارے پر merchandise inventory ending اس کے بعد ہم چھٹی ایڈجسنی entry سیکھیں گے جو کیا ہمارے پاس ہوگی expense کی اب یہاں دوستو ہم ایک بات بہت اچھی طریقے ذہن میں رکھنی چاہیے expense کی جو increase بنیں گی وہ چار increase بنیں گی یعنی expense کے چار cases ہیں تو چاروں cases کو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ expense کی کس طرح سے چار cases میں entry بنیں گی اس کے علاوہ آج ہے number seven اور یہاں پر ہمارے پاس ہے revenue اور جس طرح expense کے چار case ہیں اسی طرح revenue کی بھی چار case ہیں یعنی اس میں بھی ہمیں چار increase کو سیکھنا پڑے گا یعنی one two three four five پانچ increase تو ایسی جس کی ایک ایک entry بنے گی لیکن expense کے چار case ہیں یعنی اس کی چار case آپ کو پڑھنا ہے چار انٹریز آپ کو سیکھنا ہوں گی اسی طرح revenue revenue کا مطلب آمدنی اس کی بھی آپ کو چار case پڑھنا ہی یعنی اس کی بھی چار انٹریز ہوں گی students اب ہم کیا کریں گے ساتوں انٹریز کو ایک چھٹ چھٹے میں سات لیکچر بناوں گا اور آپ نے کیا کرنا ہوگا ہر لیکچر کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور جب یہ ساتوں لیکچر complete ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ایڈجسنگ انٹریز میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اچھا ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ میں ہینڈ رائٹنگ سی کیوں سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے یہ انتہائی آسان ہو جائے گا سمجھنا کیونکہ پیپر میں جو آپ نے کشن اٹیم کرنا ہے وہ ہینڈ رائٹنگ سے اٹیم کرنا ہے میں چاہتا تو اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کاریٹر سے بھی ایکسپلین کر سکتا تھا لیکن میں نے ہی بہتر سمجھا کہ آپ لوگوں کو جو اچھے دریقے دیماغ سمجھ بہا جائے گی وہ ہینڈ رائٹنگ سمجھ بہا جائے گی تو اب جتنے بھی کشن میں آگے پریکٹی کے لیے آپ کو سالف کر رہا ہوں گا ہینڈ رائٹنگ سے ہی سالف کر رہا ہوں گا موڈ پر سالف کر رہا ہوں گا جس پرنڈ کے سر میں نظر نہیں آ رہا تو دیسی رائٹنگ میں پروبلم ہو رہی ہے اور اس کے لئے جب میں بیٹر پر سالف کر رہا ہوں تو وہ آپ کو ایک آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کا پیپر مارجن کتنا ہوگا کس طرح سے ڈراؤں گے کیا ہوگا تو لہذا اس طریقے سے میں آپ کو جتنے بھی لیکچور دوں گی انشاءالت اللہ وینڈ رائٹنگ سے ہی سمجھوں گا تو اب ہم کیا کریں گے ون بائی ون کر کے اپنی ساتھ و اجسسنگ انٹریز کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ویڈیو پر ملاقات ہوگی اور ہم سب سے پہلے انٹری ایک روڈ ایکسپن سے سٹارٹ کریں گے